بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و حضرات سب سے پہلے میں آپ سب دوستوں کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اس کے بعد ہر نئے آنے والے شخص سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اور ہر نئے ویڈیو آپ دیکھ سکیں تو ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پیٹھے کا حلوہ کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے گھر پہ آسانی سے تو ناظرین اس ویڈیو میں آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ پیٹھے کو یعنی کہ اس کے چھلکے اتار لینے ہیں یہ جس طرح سے ہم نے کیا ہے اس طرح سے یہ اس کا پہلا سٹیپ ہے یعنی کہ اس کے چھلکے اتار لینے ہیں اس کے بعد دوسرا سٹیپ ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے بعد ہم ہم اسے قدو کش کے ذریعے قدو کش کر لیں گے یہ سب سے پہلے ہم نے پیٹھے کو قدو کش کر لیا ہے اس کے بعد ہم اسے قڑائی میں ڈالیں گے اور اسے قڑائی میں ڈال کے اسے قوش کر لیں گے سب سے پہلے یہ سب سے پہلے ہم اس کا پانی خوش کر لیں گے اس کا پانی اب خوشک ہو گیا اب اسے ہم سب سے پہلے کڑائی سے نکال لیں گے اس کے بعد سب سے پہلے ہم اس میں گھیر ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں سوجی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب چونکہ یہ سوجی کا رنگ براؤن ہو گیا ہے تو اب اس میں ہم سب سے لائچی ڈالیں گے اس کے ساتھ ہی اب ہم جو پیٹھا ہم نے جس خوشکیا تھا جس کا پانی اب وہ ہم نے اس میں ڈالنا ہے اور ارسکوز کے بعد ایک کپ یعنی کے چینی ہم نے اس میں ڈال لیا ہے ارسکوز کے بعد ایک کپ یعنی کے چینی ہم نے اس میں ڈال دی ہے اب اس کے بعد ہم اس میں کھویا ڈالیں گے اب یہ تقریباً تیار ہو چکا ہے اس کے بعد ہم پسا ہوا بادام ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم پستا ڈال لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو میکس کر لیں گے اچھی طرح اس کے بعد گارنشنگ کے لیے تھوڑے سا بادام اور اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا پستا اور یہ ہمارا مزے دار پیٹھے کا علوہ تیار ہے تو یہ ہمارا مزے دار پیٹھے کا علوہ تیار ہے آپ بھی اسے گھر پر ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں کومنٹس ایکچن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کا پیٹھے کا علوہ کیسا بنا